کہتے ہیں میں دریا کے کنارے جا رہا تھا تو ایک مرد ایک عورت کی گود میں لیٹا ہوا تھا پاس ایک بوتل بھی پڑی تھی تو میں دل ہی دل میں کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے نہ میں اس طرح عورتوں کی گود میں لیٹا ہوں نہ میں شراب پیتا ہوں کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا دعا مانگ رہا تھا اچانک طوفان آ گیا ایک کشتی دریا میں آ رہی تھی وہ کشتی ٹوب گئی پانچ مسافر گر گئے وہ آدمی چھلانگ لگا کے اس عورت کی گود سے نکلا اور دریا میں چھلانگ لگائی دو دفعہ اس نے گودہ لگایا چار بندے بچا لیا میں کھڑا دیکھ رہا تھا مجھے کہنے لگا حضور آپ تو دعا مانگ رہے تھے نا کہ آپ مجھ سے اچھے ہیں تو میربانی کے درہ پانچ میں کو آپ بچا لائیں رمیربانی کریں نا پانچ میں کو درہ بچائیں نا شفقت فرمائیں تو خاجہ حسین بسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ بھائی مجھے تو تیرنا نہیں آتا بچائے گا تو تو ہی میربانی کر بچالا کہتے ہیں وہ چھلانگ لگا کے اندر گیا اور پانچ میں کو بھی بچالا آیا اور آ کے مجھے کہنے لگا حضور آپ نے ایک زیادتی کی مجھے حکیر جانا میں تو آپ سے فیض لینا چاہتا تھا اور آپ نے مجھے بدکار اور شرابی سمجھ لیا حضرت اس نے بسری کہتے ہیں میں بولا نہیں لیکن اس شخص کا نور بسیرت دیکھو کہنے لگا حضور جس کی گود میں لیٹا ہوں پوچھ تو لینا تھا میری کیا لگتی ہے اور بوتل میں پوچھ تو لینا تھا ہے کیا فرمایا بتا دے کہنے لگا جس کی گود میں لیٹا ہوں یہ گیر نہیں یہ میری ماں ہے اور بوتل میں میں سرکہ لائیا ہوں میری ماں نے میری تربیت کی ہے میں صبح سے شام تک دریاء کے کنارے بیٹھا رہتا ہوں جو مسافر اترتا ہے میں نوکری کرتا ہوں اگر روٹی کی ضرورت ہو تو کھانا دیتا ہوں سرکہ دیتا ہوں گھر جانا ہو تو وہ گھوڑا بنا ہے میں چھوڑ کے آتا ہوں کاش کاش کبھی آپ سوچ لیتے غور کرتے توجہ کرتے ہم تو ایک منٹ میں بدگمان ہوتے سوچے ہی مسلمان نہیں